پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا دو سٹیپس آگے ایک قطب پیچھے پھر دو سٹیپس آگے لیتے رہے اس کو جو نقصان پہنچایا گیا چار سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا اس کو نقصان پاکستان کی پولسی کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں کسی ایک وزیر اعظم کی انہا کی وجہ سے جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے جو اس کا سو کارڈ لانگ مارچ ہے اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری کورتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے اور جب یہ انسٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازہ کردار ادار نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ ایسے کیاریکٹرز ہیں کچھ ایسے سیاستان ہیں کچھ ایسے لوبیز ہیں ایسے گروپز ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیوشنل فیصلہ متنازہ سے لے کے آئین کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سابٹاج کیا جائے یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازہ کردار سے آئینی ادار اپنانا ہے خان صاحب نے اس کو سابٹاج کرنا ہے اس لئے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کا سیاسی مستق پر اس چیز سے جرے ہوئے ہیں ادارے کی متنازہ کردار سے جرے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے ادم اعتماد لے کر آئیں انسٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا ادم اعتماد کامیاب ہوا تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سابٹاج کیا جائیں اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے متنازہ سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوچ کے ایک آئینی بہران پیدے کرنے کی کوشش کیا کانسٹیوشنل ٹرانزیشن کو متنازہ سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سابٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک کرا کے وزیر اعظم پاکستان نے تاہیہ ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاہیہ ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے میں آپ کے تھو خان صاحب کو اور ان سارے قوتوں کو پیغام پیشنا جاؤں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں نہ پاکستان یہ افورٹ کر سکتا ہے نہ پاکستان کے عوام یہ افورٹ کر سکتا ہے اور جو آپ پریسیڈنس آج ڈال رہے ہو یہ پاکستان کی مستقبل کیلئے بہت ہی خطرناک ہو میرا چند سوالات ہیں اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے if you don't want to thwart the transition from a controversial road to a constitutional road then why has Mr. Khan chosen the very weak when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new chief of the army staff اگر آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو اگر آپ کا مقصد مقصد وہی دھمکی Marshall law یا foreign techabات آج بھی نہیں ہے تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا long march اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر عامریت کی طرف دکھلنے نہیں ہے تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو سبیکرز ہے اس کا مطلب کیا؟ ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسس کو متنازع کیا جائے اس پہ سیاست کھیلا جائے ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے اور we cannot afford کہ ایک آدمی کی انہا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ آپ اپوزیشن میں ہو آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے اعتجاج کرنا آپ کا حق ہے لیکن آپ اس پروسس کو مکمل کرنے دیں اس پروسس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے اور اس کے بعد سو بس ملہ پنڈی میں آکے جلسہ کریں اسلامباد میں آکے جلسہ کریں اپنے مطالبات کو بار بار دھوراتے رہیں مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو don't believe کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہیں پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ایک پار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلنا ہے اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پنچایا ہے وہ تو آپ نے پنچایا ہے اور آپ کا یہ last ditch effort ہے کہ یہ جو institutional فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے یہ آپ کا last ditch effort ہے کہ اس کو بھی sabotage کیا جائے اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں ادم اعتباد کے وقت دیا ایک پار پھر کروانے جا لے گئے کہ یا جلدی انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا پاکستان people's party اور پاکستان people's party کے کارکر نے کل بھی ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا ہر سازش کا کو ناکام کروائے اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستان ہیں ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے قریز کرسجتے ہیں خدافز کہہ سکتے ہیں تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا لیکن جب تک اس قسم کی کھیلونے رہیں گے تو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تب اس کا جو مقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو کانون کی تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے وزیر اعظم جو بھی عامی چیف تائم کرے گا پورا قوم اس کو اپنا سپسلہ مان کے اسی طریقے سے سلسلہ کے ساتھ دے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا کانونی جو کام ہے وہ سی طریقے سے کیا جائے اور ہم بالکلی ایک سپورٹ کریں گے بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تائناتی کو متنازہ کرنا چاہتا ہے اس پہ سیاست کھیل رہا ہے یہ جو transition جو institutional decision کہا گیا ہے متنازہ سے آئینی کردار تک اگر یہ transition پورا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army اور خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہے گا تو اس کا ذات کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا تاریخ کا ہے کہ جب بھی ایسے مور آ جاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا غیر جمہوری کو فائدہ ہوگا صدر عارف علوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف علوی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ اپنا وفداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبائے گا اور ادم اعتماد کے بعد صدر عارف علوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزولف کروانے کی کوشش آخری چانس ہے علوی صاحب کا امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت سارے چیزیں چلیں گے اگر صدر عارف علوی نے خود کربر کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف علوی گوز کا نتیجہ بھی بغٹنا پڑے گا جہاں تک مشاورت کی بات ہے میرا اخیال میں جب وہ فائلز مروف کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب وزیراعظم کا فیصلہ کو سپورٹ کریں گے بگر ضرور وزیراعظم صاحب کا مشاورت بھی عمل بھی اس میں ہوگا اس لئے کہ ہمارا وزیراعظم صاحب کا کوویڈ کا سلسلہ چل رہا ہے تو جیسے وہ نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے بگر رسولی طور پر جو قانونی طریقہ ہے جو لگے کہ آپ عامی چیف کی تائیناتی پہ سیاست کر رہے آپ اس آئینی اور قانونی پروسس کو متنازع بن رہے ہو تاکہ ہی آپ پہ الزام نہ لگے آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے آپ بھی اپنا کام کریں جب تک گورنر آج کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کارڈ بہت کارڈ یونٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں کھیل اور میں خان صاحب کو ادوائس دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چلائے اور اپنا سیاست کو ایسے چلائے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہمیں ایسے کوئی قد اپنے دانا پرے جو ہم نہیں اپنانا چاہتے